موضوع میرا قطبِ تقدیر کا خطبہ موضوع میرا قطبِ تقدیر کا خطبہ موضوع میرا قطبِ تقدیر کا خطبہ میربانی علی بھائی لو آج سناتا ہوں میں شبیر کا خطبہ تھوڑا جو آزے سو موضوع ہے میرا کاتبِ تقدیر کا خطبہ لو آج سناتا ہوں میں شبیر کا سید لو آج سناتا ہوں میں شبیر کا گجراتے تھے تو اٹھے مدائی تو واقفہ ہو نہیں سکتا محلی رضا بھائی ستر پڑا بندہ بول نہ سکے تھوڑا جا تعرف کروا کہ میں ستر رکھا شبیر نے ایک دشت میں جب خلد سجادی خلام کردہ پیانی ایسے خطبہ دے بسم اللہ کا رجی جس دشت میں مسجود کو ساجد نے بکا دی دنیا حسین نسمدی نہیں سکی بھائی جس دشت میں مسجود کو ساجد نے بکا دی جب شاہ نے اسلام کو زخموں کی دوا دی جب شاہ نے اسلام کو زخموں کی دوا دی اس وقت فرشتوں نے سر عرش صدا دی شو ابن علی دشت میں راست کھول رہا ہے لگتا ہے کہ کربال میں خدا بول رہا حسین اللہ بولے بھائی حسین اللہ تعیید کرے میری نوکری مقدی ہے بھائی بسم اللہ کرا بھائی میں بسم اللہ کرا زندگی ہوئے ہاتھ اچھے ہیں دری بڑی مہربانی بہت شکریہ بہت شکریہ میں راضی ہوگی راضی روے بھائی راضی روے آئے پھر آخیے ہزار دفعہ کا شبیر نے ایک دشت میں جب خلد سجا دی جس دشت میں مسجود کو ساجد نے بکا دی جب شاہ نے اسلام کو زخموں کی دوا دی اس وقت فرشتوں نے سر عرش صدا دی جو ابن علی دشت میرا سے گھون رہا لگتا ہے کہ کربال میں خدا بول رہا سفر کر دے ہو بھائی سفر کر دے ہو بھائی ہارے بولو حیدری بڑی مہربانی بہت شکریہ لو اے خیراتِ علیہ دی دہلیز تو پنی میں کوشش کر دا بھائی مکمل خطبہ پڑا چونکہ تاڑے میں آج مل گئے سیدہ دی نگری میں دو آلے نواز سے حضر ہویا چاند بندے ٹردے ٹردے حسین بادشاہ دے قریب آگئے حسین اللہ السلام دے سامنے گھوڑے دے کھلو کے بعد دن حسین تعرف کروا تو کونے تیرا گھر کےڑے تیری عظمت کتنی ہے شبیر سردار مسکرائیں نہ لگے توہید کو جس گھر کی موادت پہ یقین ہے توہید کو جس گھر کی موادت پہ یقین ہے تیرا تھو بھائی گجرات آلیا انہوں نے تھا بھی آئے بھائی تیرا شبیر تعرف پہ کرویندے جس گھر کی موادت پہ یقین ہے وہ گھر ہے میرا جس کی زمیں عرش بری ہے وہ گھر ہے میرا جس کی زمیں عرش بری ہے وہ گھر ہے میرا جس کی زمیں عرش بری ہے اللہ میری آنکھ کے پردوں میں مکی ہے اللہ کون آنکھیا سی لڑا نایا تم ہم سے لڑو تم میں یہ جرت ہی نہیں ہے ہم نور ہے تم خاک کے پتلوں میں تنے تم لوگ میرے بابا کے ہاتھوں سے بنے جس نے دن لیچ حسین ہے وہ بولے دوجہ بین اب بس میں لگ رہے ہیں دری بڑی مہربانی جی بہت سکریہ امام حسین علیہ السلام دی امت وڑی ترادی ہووے جس ستر وست میں قصیدہ شروع کی تا سر چاکے وے کھمر باسی شبیر کربلا دے میدانی دو سترہ رہ گئی یعنی سترہ تھی تو آڈے کلو دعا وصول کر کے میں سلام کرنے چاند بندیاں گی ودی انہاں تانہ دیتا انہاں کیا حسین ساڈے کل نو لکھے تیرے کل بہتر نو لکھے ہو نہیں سکدا گھوم دی پردی دھرتی ہے تیازہ دار پورے ایریے دے تشریف فرماؤ دعا نہ ہووے تا پھر ہو نہیں سکدا انہاں کیا نو لکھے تیرے کل تھوڑی فوج شبیر دے چہرے تے با بیدہ جلال انہاں لوگن یکھے چاک پا کے پیادن اے مسکن شیطان کے بدبخت مکینو مسکن شیطان کے بدبخت مکینو جدا نہیں بولے ابھی تغازی نہیں ماتمی ہے بھائی اے مسکن شیطان ایک گل میں کرن لگاں بادچ بند اتراز نہ کرن عقیدہ میرا سنو جی اللہ پھر آلے محمد لیکن جیڑا بندہ جان دے حسین اللہ دی رضاوہ سکر بھلائے میں ستر تیرے دل تے لکھ جام مسلط یاد ابھی میرے حق کی دعا کریں شبیر نہ لوگن یکھے چاک پا کے پیادن اے مسکن شیطان کے بدبخت مکینو مسکن شیطان کے بدبخت مکینو آخری ازادار تک صرف ہاتھ بلنگ چاہی دے اللہ سے لڑتے ہو کرو شرم کمینو جس بندے دی سمجھے چکا اللہ یو بولے دوجہ بے شک نہ بولے بھائی حیدری بڑی میرے بانی بہت شکریہ خطبے نہ حسین اللہ السلام دا لوجہ دے دل چلی دے پتر دی محبت یو بندہ سر چاوے انہاں کھین نہوں لکھے فیصل بھراج اس بندے دے گھر تے گازی دلم میں علمدار شریبابر شجو بندہ نہ بولے ہمیں دکھ لگ سی شبیر بابی دلہ جش بول کے پیادن اے مسکن شیطان کے بدبخت مکینو اللہ سے لڑتے ہو کرو شرم کمینو سرچا بھائی اجداد تمہارے ہفدک چور لئینو سرچا بھائی وہ نہ کیا نو لاکھے نو لاکھے مر جاؤگے جس طرح وہ مارے گئے تینو منشاء خدا بند کا احساس بڑا نو لاکھے کو ورنہ میرا عباس بڑا کیڑا ماتنی ہے جنہاں تھلے رہ گیا بھائی کیڑا ماتنی ہے جنہاں تھلے زندگی ہوئی بھائی ہاتھوں چلان کر اندر مرگی جبکتہ تر رہ گئی میں بسم اللہ کرام لو راضی روی آئے چونکہ سفر میں رہا کافی نوکریہ میں توڑی دو آدھ سدھ کا چوکھیاں دینیاں ہن میں نتیجہ دین لگاں وہ نہ کہا حسین اسی تیرے مقابلے چاہ گئے جیڑا بندہ علی ان ولی اللہ پڑ دے اسنو علی ان ولی اللہ دی قسمے جیڑا بندہ ٹکر علی دے بوہ تو لے کے کھان دے وہ بندہ نہ بولے علمدار شاہ جی مندو کھلک سی جتنے ماتنی بھیرا کھلے ہو یا بیٹھے ہو سید صرف ہاتھ بلند کرے آئے میں توڑا سلام پیا کرنا وہ نہ کہا حسین اسی تیرے مقابلے چاہ گئے شبیرہ کہا توان پتے نہیں ساڑے مقابلے جڑاوے اس دہہشر کی ہوندہ ہے وہاں دن حسین کیا ہوندہ ہے لو علی دہ پتر پیاد ہے جو شخص میرے گھر کی ادعوت میں ڈھلے گا جو شخص میرے گھر کی ادعوت میں ڈھلے گا جو شخص میرے گھر کی ادعوت میں ڈھلے گا مکہ میں بھی سوئے تو جہنم میں جلے گا شاباز 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 سلام بھائیوں ساتھ نوں جڑا ہاتھ اٹھے فیصل بھڑا مو گئی پڑھائی مکہ میں بھی سوئے تو جہنم میں جلے گا دوزخ کا عذاب اس کے بدن سے نٹلے گا دوزخ کا عذاب اس کے بدن سے نٹلے گا مر جائے مسلح پہ مگر ہاتھ ملے گا اس اس کی عبادت پہ راضی وہ جلی ہے جس جس کی نمازوں میں میرا بابا یلی ہے ہاتھ بلند لیلان کلند